ہیلو دوستو آج میں آپ کو چندر گہنا سے لوٹتی بیر اس کہانی کو سنا رہی ہوں یہ ہے قویتہ کدا ناتچی اگروال نے لکھی تھی اس قویتہ کو آج میں آپ کو کہانی کے روپ میں سمجھا رہی ہوں جس سے آپ کو آسانی سے قویتہ سمجھ میں آ جائے گی یدی آپ کو اس قویتہ کے بارے میں اور اتھیک جانکاری ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور جرور بتانا یہ ہے قویتہ کدا ناتچی جب ایک گاؤں سے لوٹ رہے تھے جس گاؤں کا نام چندر گہنا تھا تو راستے میں انہوں نے کھیت کھلیہان دیکھے اور ان کھیت کھلیہان کو دیکھ کر کے انہوں کا من ہوا کہ وہ قویتہ لکھیں تو وہ لکھنے لگے کہ دیکھ آیا ہوں چندر گہنا اور اب میں ایک کھیت کے کنارے پر بیٹھا ہوں اس کھیت کے کنارے پر ہرے ہرے چنے کے پودھے لگے ہوئے تھے ایک کھیت میں جس پر چھوٹے چھوٹے گلابی پھول کھلے ہوئے تھے اور علسی کا ایک پودھا ہوتا ہے جو چنے کے کھیتوں میں اپنے آپ ہی اگ جاتا ہے علسی کے جو پھول ہوتے ہیں وہ نیلے رنگ کے ہوتے ہیں اور چنے کے کھیت کے بیچ میں سرسوں بھی کھڑی ہوئی تھی سرسوں پر پیلے پیلے فول لگے ہوئے تھے کوی کو ایسا لگا کہ سرسوں کی شادی ہو رہے ہیں اور پیلے فول دیکھ کر کے انہیں یہ لگا کہ سرسوں پیواہ کے منڈپ میں آئی ہوئی ہے فاغن کا مہینہ ہے اور کبھی کو لگا کہ فاغن کا مہینہ گیت گا رہا ہے گانے گا رہا ہے اور ایسا باتاورن دیکھ کر کے کبھی کا من بڑا خوش ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے جیسے کسی نے سوی امبر رچا ہو سوی امبر کسے کہتے ہیں سوی امبر میں کنیا اپنے وار کا چیان کرتی ہے اور ایسا ہی کوی کو لگا کہ سرسوں کا سوی امبر ہے نگروں سے دور گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ بھومی زیادہ اپجاؤ ہوتی ہے اور گرامین چھیتروں میں بیکتیوں میں پریم کی بھاونا بھی اتھک پائی جاتی ہے تب ہی کوی کو ایک چھوٹا سا تلاب دکھائی دیتا ہے اس تلاب کے کنارے بہت سارے پتھر پڑے ہوئے تھے ان پتھروں کو دیکھ کر کے کبھی کو لگتا ہے کہ پتھر پانی پی رہے ہیں پاس ہی ایک بگولہ کھڑا تھا جس نے اپنی ایک ٹانگ پانی میں دوبا رکھی تھی اور مچھلی کو دیکھتے ہی وہاں چوچ میں پکڑ کر کے اسے کھا جاتا ہے کالے ماتھے والی ایک سفید پنکھوں والی چالاک سی چڑیا اڑ کر کے آتی ہے اور پانی میں جو مچھلی ہے اسے اپنے موں میں پکڑ کر کے آکاس میں چلے جاتی ہے وہاں کو یہ بھی اس کو ریل کی پٹری بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے ٹرین کا آنے کا سمیں بھی نہیں پتا ہے اور اسے چترکوٹ کی کم اوچائی والی پہاڑیاں بھی دکھائی دے رہی ہیں چھوٹی چھوٹی سی پہاڑیاں ہیں اور ان پہاڑیوں پر کاٹے دار ریوہ کے پیڑ بھی اسے دکھائی دیے اور جو دور دور تک کی بنجر بھومی پر فیلے ہوئے تھے بنجر بھومی کسے کہتے ہیں بنجر بھومی وہاں بھومی ہوتی ہے جس پر کوئی فسل نہیں اگتی ہے لیکن کاٹے والے پیڑ اس میں اپنے آپ ہی اگ جاتے ہیں سوتا ہی اگ جاتے ہیں اور ایسے دور دور تک جو بنجر بھومی تھی وہاں اس کارن سے سنسان کا واتاورن بن گیا تھا سنسان کے واتاورن میں کبھی کو سگے کا سور سنتا ہے اور اسے سن کر کے اسے ایسا لگتا ہے کہ میٹھا میٹھا رست پک رہا ہے اور اس کی سگے کی آواز سے ایک آنت جو تھا وہاں کا اسے لگتا ہے کہ یہ ہے آواز اسے کانت کو چیر رہی ہے تبھی کبھی کو سارس کی ٹیرنٹوں ٹیرنٹوں کی دھونی سنائی دیتی ہے جو اسے بہت زندر لگتی ہے اور پھر اس کا من کرتا ہے کہ وہ ہے اس سارس کے ساتھ کھیتوں میں جانے کو اس کا من کرتا ہے کہ وہ کھیتوں میں چلا جائے اس کا یہ من ہوتا ہے کہ ان سارسوں کی پریم کہانے کو وہاں وہاں جا کر کے سن لے اس پرکار سے یہ ہے قویتہ دیکھ آیا چند گہنا دیکھتا ہوں درشے اب میں میڑ پر اس کھیت کی بیٹھا اکیلا ایک بیتے کے برابر یہ ہے ہرہ ٹھگنا چنا باندھی مریٹھا شیش پر چھوٹے گلابی پھول کا چنے نے چنا کیسا لگ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ اس نے سافا باندھ رکھا ہے گلابی پھول والا گلابی رنگ کا سافا باندھ کر رکھا ہے اور وہے سج کر کھڑا ہوا ہے پاسی اس نے دیکھا کہ السی بھی اگی ہوئی ہے کفی کو السی نے بتایا کہ یہ تو ہٹھی لی ہے اور اس کی پتلی کمر ہے کیونکہ السی کا پودھا تھوڑا لچیلا ہوتا ہے اور اس نے نیلے پھول اپنے سیر پر تھارن کر رکھے ہیں اور کہتی ہے کہ جو مجھے چھوئے گا اسے میں اپنا ہر دیدان میں دے دوں گی اور اس پرکار سے کبھی کھڑی فصل کے سندری کا بہتی سندر چترن کرتا ہے یہاں پر سرسون جو ہے وہ سیانی ہو گئی ہے اور اس کی شادی بھی ہو رہی ہے پھر تھوڑی دیر میں اس کو پانی کی ستے پر بھورے رنگ کی خاص دکھائی دیتی ہے اور پانی کی لہروں کے ساتھ ساتھ وہاں ہل رہی ہے طلاب میں پتھر بھی تھے جو چپچاپ پانی پی رہے تھے بگلے کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا پھر وہ کہتا ہے دیکھتے ہی میرے چنچل دھیانن اترا تیا گتا ہے چٹ تبا کر چونچ میں نیلے گلے کے ڈال تھا ہے ایک کالے ماتھے والی چدور چڑیا سویت پنکھوں کے جھپاٹے مار فوراں ٹوٹ پڑتی ہے بھرے جل کے ہتے پر ایک اجلی چٹل مچھلی چونچ پیلی میں دبا کا دور اڑتی ہے گگن میں یہاں پر اگر آپ پرکرتی کی بات کریں گے تو کبھی نے پتھروں کا مانویے کرن بھی کیا ہے اتھیکانش چیزوں کا اس نے مانویے کرن کیا ہے چنے کو مانویے کرن سرسوں علسی سبھی کا کبھی نے اس قویتہ میں ایمان میں یہ کرن کیا ہے کہانی کے روپ میں یہ قویتہ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے جرور بتانا مجھے کمنٹ کرنے کے لئے